بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سربی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائیو ناظرین ستمبر کا مہینہ بہت بھاری آ رہا ہے بڑا ہیوی قسم کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ مہینہ سعودی عرب کے لئے بھی ہے یہ اس لئے میں کوئی بتاتا ہوں دیکھیں اس مہینے میں امریکہ کیا کرنے جا رہے ہیں امریکہ نے پہلے ستمبر میں افغانستان سے نکلنا ہے پہلی ستمبر کی تاریخ یاد رکھیں لیکن جاتے جاتے وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں 9-11 اس واقعے کے بارے میں وہ تمام فائلیں جو کبھی منظر عام پر نہیں آئیں انہیں اب منظر عام پر لانے کا جو بائیڈر نے فیصلہ کر لیا اس خبر سے میں ویڈیو کی آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ پاکستان کے علاقہ غیر میں جائیں کبھی گئے ہو شاید نہیں گئے تو چلے جائیں وہاں سے کوئی بندوق خریدے یا آپ کسی بڑی جگہ سے بندوق خریدے تو آپ کو وہ کچھ گولیاں دیتے ہیں اکثر و بیشتر اور پھر نشانہ مارنے کے لئے جگہ بھی دیتے ہیں یا ڈمی پکڑاتے ہیں کہ اس پر آپ اپنے ہتھیار کی مشک کریں ٹیسٹ کریں اور پھر خریدیں بدقسمتی سے مسلمان ملک ان کے لئے وہ جگہ تھی اور جسم وہم باڑیاں تھی اور یہ سارے اپنے تھیار ٹیسٹ کرتے رہے اسی لئے کبھی یہ یمن سے نکلتے ہیں تو عراق میں گھس جاتے ہیں عراق سے نکلتے ہیں تو افغانستان میں گھس جاتے ہیں اب افغانستان سے نکل رہے ہیں تو نظریں ان کی سعودی عرب میں گھسنے کی ہیں کس طرح گھسیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار ایک میں ایک واقعہ ہوتا ہے دنیا جانتی ہے اس پر ایک کمیشن بیٹھا اس کمیشن نے تین سال لگا کر ایک رپورٹ مرتب کی اور یہ رپورٹ تھی کہ اس میں پوری وردات میں کون کون شامل ہے کتنا پیسہ لگا کس ملک نے کیا یہ لوگ کون تھے اور ان کے پیچھے کون سی باڈی تھی پارٹی تھی جو بھی تھا ان کا سارا اس رپورٹ نے اور اس کمیشن نے بڑی منت سے یہ بنایا کہ جی سعودی عرب کی حکومت ان کے سیاسی لیڈر اور خاص طور پر شاہی حکومت اس میں بھی محمد بن سلمان سمیر لوگ اس میں شامل نہیں ہیں لیکن جو باڈن کی الیکشن کے دوران انسانی حقوق کے نارے لگے اور اب سترہ سو خاندان جو ہیں وہ جو باڈن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس تقریب میں نہیں آنا جو بیس سال پورے ہونے کے بعد ابھی ہم نے نو گیا ناگی کرنی ہے ابھی استمبر میں اور جب تک یہ رپورٹ آپ پبلش نہیں کرتے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تک یہ سارے لوگ کہتے رہے امریکہ کے لوگ کہ سعودی حکومت شاہی خاندان محمد بن سلمان اور اس کی فیملی اس کے لوگ فنڈنگ دے تے رہے اس میں شامل ہیں کسی نہ کسی شطہ پر شامل ہیں ان کے نام کیا ہے یہ تمام معلومات اس رپورٹ میں تھی رپورٹ جو عبد لی جا سکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں رپورٹ کی گیم کیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کیا دورہ محمد بن سلمان نے سب سے پہلے وہاں کیا اور دوستی اور یارانہ ان کا سعودی امریکہ کے تعلقات بڑے ہی آپ کو یاد ہوگا محمد بن زائد نے کروایا تھا دورہ جب یہ ڈانلڈ ٹرم جیتا ایک محتاط اندازے کے مطابق ابھی بھی دو ہزار سولہ کی رپورٹ ہے کہ پانچ سو چوراسی ارب ڈالر سعودی سنٹرل بینک کے پاس ہے پانچ سو چوراسی یہ دو ہزار سولہ کی پانچ سال پہلے اور اس میں سے ایک بڑی رقم جو تھی وہ امریکہ میں رکھوائی گی تھی اب اگر آپ ذرا سوچیں کہ اگر سعودی ارب اور امریکہ کے تعلقات بگڑتے ہیں طاقت کا توازن بدلتا ہے سعودی ارب تیل کی قیمتوں کو طلب اور رسد کے حساب سے اڈجسٹ کرتا ہے اور وہاں سے پیسے نکلواتا ہے تو ڈالر تو گھٹنوں پہ آ جائے گا ختم سب ملیہ میٹ لیکن سعودی ارب کے پاس یہ آپشن اور بھی ہے ماضی میں محمد بن سلمان کو امریکی دالت میں ورنڈ نکالے ان کے اور جو بائیڈن بھی محمد بن سلمان سے ترکی کے جو صحافی ہے جبال خوش ہوگی اس کے قتل کی وجہ سے ملاقات نہیں کرتا بہت باتیں کر دی الیکشن میں کمپین کو دران بڑا نعرے مار دیئے گئے اب وہ ریوٹر نہیں لے سکتا اب سعودی ارب میں اور امریکہ میں پھر وہاں سے دوریاں پیدا شروع ہوگی میں پہلے کہہ چکا ہوں محمد بن زائد لے کر گیا اس کو محمد بن سلمان کو امریکہ میں انٹریڈیوز کروایا اس کا یعنی نہ پڑا جو بائیڈن کہانے کے بعد وہ ٹرم کے ساتھ جو بائیڈن کہانے کے بعد سب ختم ہوگی جو بائیڈن نے جب بات کی تو وہ محمد بن سلمان سے نہیں کی اس نے سعودی ارب کے شاہ سلمان سے کی اور مجبوراً سعودی ارب نے امریکہ کو پھر چھوڑا اپنے تعلقات روس سے بحال کیے چین کے ساتھ طویل تجارتی معاہدہ کی بات شروع ہوگی ایونکہ پاکستان کے ساتھ جو چین کا قریبی دوست ان کے ساتھ بھی بگڑتے ہو تعلقات کو بہتر کرنی کوشی ہے اب یہ جو رپورٹ آ رہی ہے اس سے سعودی ارب اور امریکہ کے درمیان تعلقات بدترین سطح پر چلے جائے اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے اگر جو بائیڈن سعودی ارب کی حکومت کو بچاتا ہے مطلب محمد بن سلمان کے نام اور رپورٹ میں رد و بدل کرتے ہیں دو نمری کرتے ہیں عوام راضی نہیں ہوگی عوام ان کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نکلیں گے بار حالات مشکل ہو جائیں گے اور اگر رپورٹ میں رد و بدل نہیں کرتے اور سعودی حکومت پر الزام لگا دیتے ہیں انہیں قصوروات ٹھہراتے ہیں تو پھر امریکہ سعودی ارب کے تعلقات ختم ہو جائیں گے پھر یہ جو پیسے بینکوں میں پڑے ہیں تیل ہیں وہ سارا اور پھر متاثرین کہیں گے جو پیسہ بھی دیں ہمیں اس کا نائل ہے اور لمبے چھوڑے بلین ڈالرز اور پھر بدلہ بھی مانگنے ہی کوشش کریں گے تو دونوں حالتوں میں اس وقت امریکہ اور سعودی ارب کے تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے یہ رپورٹ جو ہے جیسے میں حیران ہوں بڑے بڑے تجزیہ نگار جو ہیں انہوں نے کیسے اگنور کر دیا اور ابھی صرف تقریباً آپ دیکھ لیں ایک مہینہ رہے اس شاید وہ قریب پہنچنے کے وقت تک لوگ بلڈ کریں میں نے آپ کو پہلے ہی ساری خبریں دے دی ہیں وقت سے بہت پہلے بتا دی آپ کو بتانا مجھے آپ کو بہت قریب چاہیے تھا لیکن یہ وہ رپورٹ ہے جس نے ابھی میڈل اس کے حالات بدلنے ہیں دیکھیں پریشر بڑا ہے کتنے عرصے سے دیکھیں پاکستان میں شور مچتا ہے حمود الرمان کمیشن آپ کو پتا ہے جو فال آف ڈھاکا اور یہ ساری رپورٹیں ہیں پاکستان میں وہ کبھی پبلش نہیں ہوئیں ہم انہوں نے الزام لگا دیا امریکہ کا حال دیکھ لیں آپ سب سے بڑا ان کا ثانحہ رپورٹ ہی نہیں پبلش ہوئی کیوں بھئی آپ ذرا سوچیں ایسے فیکٹر شامل تھے جس طرح مہترمہ بنیزیر بھٹو کے آپ دیکھیں کہ اس کے مرڈر کے ان کے آئی رپورٹ کہ کس نے کرایا بوش نے کروایا اور ڈک چینی نے کہہ دیا سی ایہ کے ڈریکٹر نے کہ ڈک چینی سے ڈک چینی کے تھرو بوش نے آرڈر دیا جی کار دو پورا مول ڈیسیبلائز کر کے ساری گیم ڈال دی رپورٹ آئی گی کبھی سامنے کبھی بھی نہیں آئی گی اب یہ نائن الیون کی اگر رپورٹ آتی ہے تو آپ سوچیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کیسے بنیں گے محمد بن سلمان کو کیا گرفتار کر سکتی اگر یہ کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ سوچیں یا اس کی پارٹی میں سے کچھ بندے پکڑتے ہیں تو یہ اندرونے خانہ بیک ڈور پر اب یہ ڈسکیشنز ہوگی اور اسی لیے جو بائیڈن بڑے عرصے سے پھسا ہوا تھا اور لوگ وہ یہ ان کی گیم ہے لیکن اب ہوتا گیا ہے تو آنے والا وقت ہی بتا ہے لیکن یہ بڑے انٹرسٹنگ معاملات جا رہے ہیں اس سے آپ دیکھیں گے پینڈولم کیسے شفٹ ہوگا پاور کا یہ بڑے بڑے بلوک ہل جائیں گے سعودی ہے بہت بڑا پلئیر ہے پیسوں کے حساب سے بھی اور میڈل اس کے تعلقات کے حساب سے بھی اور امریکہ کے ساتھ بہت بڑا پلئیر ان کو ہلانا ہے اس کا مطبع یو اے ہلے گا قطر ہلے گا سارا مطبور جوانا میڈل اس ہل جائے گا ایران کے ساتھ تعلقات ابھی آپ کو پتہ اس پر میں نیکس اپیسوڈ کروں گا میری آپ لوگ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں عام طور پر کہتا نہیں لیکن آپ چونکہ میرے پاس پلیٹ فارم میں جو فیس بک ہے وہاں پر سلسی ایشیوز ہیں کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہارڈ ان کا فلیٹ فارم ہے آپ ہارڈ ٹاک وہاں پر کر نہیں سکتے کھل کے نہیں بول سکتے تو اس لیے ہمیں یوٹیوب پر جو زیادہ آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے زیادہ ریسائرز کے ساتھ کوشش کریں تو کوشش کریں جو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل کا بٹن دائیں تاکہ پھر ویورز کے ساتھ بات کرنے میں ذرا مبزا آئیں اگلی ویڈے تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ